مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسرائب کریں حاج اترواہ ہونا اسے اللہ کے ساتھ خاص ہے دوسری قسم کی جو صفات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین مشترک ہیں شریک ہیں لیکن یاد رکھیں جب ان صفات کی نصبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کی حیثیت الگ ہوگی اور جب اس صفات کی صفات یعنی نصبت بندوں کی طرف کی جائے تو اس کی حیثیت الگ ہوگی اب جیسے کے مثال کے طور پر دیکھنے والا اللہ بھی ہیں دیکھنے والا بندہ بھی ہیں سننے والا اللہ بھی ہیں سننے والا بندہ بھی ہیں اب اللہ کے دیکھنے میں اور بندوں کے دیکھنے میں اللہ کے سننے میں بندوں کے سننے میں زمین اور عثمان کا فرق بندہ دیکھ رہا ہے تو ایک حد تک دیکھ رہا ہے اس کی نظر ایک حد تک کام کرتی ہے جب وہ حد کر جائے اس کو کچھ نظر نہیں آتا سارا پانی پانی نظر آتا ہے اسی طرح بندہ جو سنتا ہے تو ایک حد تک ان کی سنائی ہوتی ہیں جب وہ حد کر جائے کبھر اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا اور اللہ کا دیکھنا ہر جگہ سے ہر کسی کو اللہ کا سننا ہر کسی کا لہٰذا یہ صفات مشترک ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان لیکن جب اللہ کی طرف اس کی نظبت ہو تو حیثیت بدل جاتی ہے اور جب بندوں کی طرف اس کی نظبت کی جائے تو حیثیت بدل جاتی ہے تیسری قسم کی وہ صفات ہیں جو صرف بندوں کے لئے خاص ہیں مثال کے طور پر دو بیویوں والا ہونا تین بیویوں والا ہونا چار بیویوں والا ہونا یا زیادہ اولاد والا ہونا یا اولاد نہ ہونے والا تو یہ ایسے صفات ہیں نا بانچ وغیرہ یہ تمام صفات مخلوق کے ساتھ خاص ہیں یہ آپ اللہ کے لئے نہیں استعمال کر سکتے ہیں